نئی صدح پیزنس خلفہ راشدین کے دلچسپ واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وقار انداز میں بیٹھے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مہوے گفتگو تھے کہ تھوڑی ہی دیر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنے غلام سے کہا کہ پانی لاؤ غلام کچھ دیر کے بعد ایک مٹی کے برتن میں پانی لیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے برتن کو پکڑا اور پیاس بجھانے کے لیے اپنے موں کے قریب کیا ہی تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دیکھا کہ برتن تو شہد سے بھرا ہوا ہے جس میں پانی بھی ملا ہوا ہے اور اس میں صرف شہد نہیں تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے وہ برتن رکھوا دیا اور وہ پانی ملا شہد نہیں پیا پھر غلام کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے غلام گھبرائے ہوئے بولا شہد ہے پانی ملا شہد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہم برتن کی طرف غور سے دیکھنے لگے چند لمحات ہی گزرے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب بہنے لگا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہچکیاں باندھ باندھ کر رونے لگے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی آواز اور بلند ہو گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر شدید گریہ تاری ہو گیا لوگ متوجہ ہوئے اور تسلی دینے لگے اے ابو بکر اے خلیفہ رسول آپ کو کیا ہو گیا ہے آپ اس قدر شدید کیوں رو رہے ہیں ہمارے ماں باپ آپ پر فدہ ہوں آخر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سسکیاں بھر کر کیوں رو رہے ہیں لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے رونا نہ بند کیا بلکہ آس پاس کے لوگ بھی رونے لگے اور رو رو کر خاموش بھی ہو گئے لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہم مسلسل روتے جا رہے ہیں جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے آنسوں ذرا تھمیں تو لوگوں نے آپ سے رونے کا سبب پوچھا کہ اے ابو بکر اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ رونا کیسا ہے آخر کس چیز نے آپ کو رولایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنے کپڑے کے کنارے سے آنسوں پہنچتے ہوئے اور اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے فرمایا میں مرض الوفات کے ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا تو میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنے ہاتھ سے کوئی چیز دور کر رہے ہیں لیکن وہ چیز مجھے نظر نہیں آ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھکی ہوئی کمزور آواز میں فرما رہے تھے کہ مجھ سے دور ہو جاؤ مجھ سے دور ہو جاؤ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر کچھ نظر نہیں آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے آپ کو حوصلہ دیا پھر میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا یہ در حقیقت دنیا تھی جو اپنی تمام آرائش و نعمتوں کے ساتھ میرے سامنے آئی تھی میں نے اس سے کہا کہ دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ پس وہ یہ کہتی ہوئی مجھ سے دور ہو گئی کہ اگر آپ نے مجھ سے چھٹکارا پا لیا تو کیا ہوا؟ جو لوگ آپ کے بعد آئیں گے وہ مجھ سے کبھی نہیں بچ سکیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پریشانی میں اپنا سر ہلایا اور غمزدہ آواز میں فرمایا لوگوں مجھے بھی اس پانی ملے شہد سے ڈر لاحق ہوا کہ کہیں اس دنیا نے مجھے آنا گھیرا ہو اسی لئے میں سسکیاں بھر کر رویا الحلیہ موسيقی موسیقی موسیقی موسیقی